خبر یہ ہے کہ شہید کیپٹن آنشمن کی ماں کا کہنا ہے کہ ان کی بہو نے اپنے پتی کا گھر چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنے مائکے میں رہتی ہیں پتی کو ملنے والا معافضہ بھی انہی کے پاس ہے اور شہید کو ملا ہوا سممان یعنی کی کیرتی چکر بھی وہ ساتھ لے کر گئی ہیں اس خبر پر لوگوں نے کئی آنگل نکالنے کی پوشش کی لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس خبر کا صرف ایک ہی آنگل ہے اور وہ ہے بھاوناؤں کا ایموشنز کا شہید کی ماں بھاوک ہیں ان کا بیٹا ان سے دور جا چکا ہے اور جب بیٹا دور گیا تو بہو بھی دور ہو گئی اور ان کے پاس کچھ نہیں بچا یہ ایک اپورنی شتی ہے جس کی بھرپائی کسی بھی طریقے سے نہیں کی جا سکتی ہے دوسری طرف شہید کی پتنی ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ان کی زندگی ایک پل کے لیے پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اور ایسے میں اگر وہ زندگی کے باقی بچے پل خود کو سمحالتے ہوئے جینا چاہتی ہیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں ایک نیا جیون جینا چاہتی ہیں تو یہ بلکل ٹھیک ہے اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ایک بیٹی اپنی ماں کے پاس خود کو سمحالنے میں سکشم محسوس کرتی ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں بلکہ بھاوناوں کو سمجھنا ہوگا اور یہی اس خبر کا ایک ماتر وشلیشن ہے